سیویل ہاسپیچل کوئیٹا میں کانگو پیشنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جن کا فوری طور پر علاج کے لیے تمام انتظامات پوری کیے گئے ہیں میں بلوجستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کانگو کے حوالے سے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر عمل پامل کریں اور اپنوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس موزی مرض سے بچانے کیلئے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے اور اگر کسی میں کانگو کے جو علامات ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں کسی شخص میں آپ کے گھر کے کسی فرد میں تو فوری طور پر قریبی یا پرائمری ہیلڈ کیئر کے ڈاکٹر کو یا سیکنڈری لیول کی جو ہمارے ہسپیٹلیں وہاں اطلاع دیں اور وہاں ڈاکٹر کی سے فورا گرابتہ کی یہ بیماری مویشیوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے جو ایک خاص حسم کے قریبے سے جس کو چیچڑ وغیرہ کہتے ہیں عام طور پر یہ عام طور پر نارمل جو ایک نظر آنے والے ہیلڈی نظر آنے والے جانور سے انسانوں میں پھیلتا ہے اس بیماری میں جو علامات ہوتی ہیں یہ مختلف نویت کی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں یہ علامات بہت شدید ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں میں علامات معمولی ہوتی ہیں یہ عام بخار جیسے نظرے کی طرح بخار ہوتا ہے اسی طرح علامات ہوتی ہیں بدن میں درد کا ہونا پٹھوں کا کچھاؤ سارے جسم میں پھیل جانا اس کا اور بہت زیادہ شدید حالت میں جسم کے مختلف جگہوں سے خون کا نکلنا یہ خون جب جل کے نیچے سے نکلتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سرخ دبیں یا بہت زیادہ گہرے نیلے قسم کے دبیں نظر آنے شروع کر دیتے ہیں آنکوں میں سرخ دبیں آسکتے ہیں آپ کے آنکھ میں خون کا جا سکتا ہے ناک سے خون کانا مو سے خون کانا چونکہ خون میں جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہی خون اگر انسان کے دماغ میں چلا جائے یا پیپڑوں میں چلا جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے پھر اگر آپ آسپتال میں آتے ہیں اور آسپتال میں کسی مریض کی دیکھ بال کرتے ہیں مریض کی دیکھ بال آپ ڈاکٹر کی ایسیت سے نرس کی ایسیت سے یا آسپتال میں کام کرنے والے کسی بھی ہیلتھ کیئر ورکر کے ایسیت سے وہاں پہ آپ مریض کی دیکھ بال میں انوالو ہو سکتے ہیں یا آپ مریض کے تیماردار ہو سکتے ہیں اس کے فیملی میمبر ہو سکتے ہیں رشتدار ہو سکتے ہیں تو سب کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ایک جیسے ہیں مریض کو بغیر دستانے کے ہاتھ نہ لگائیں گاؤن جو ایک ہسپتال کا عملہ آپ کو دے گا مہیا کرے گا اس کا استعمال لازمی ہے چھہرے کا ٹنگ پناہ لازمی ہے کیونکہ یہ عام طور پر مریض کے خون سے یا اگر مریض کھانس رہا ہو تو اس کی جو تھوک وغیرہ ہے وہ اگر انسان کو متقل ہو جائے تو اس سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے تو مریض کا خیال رکھتے وقت کسی بھی احسیت میں اپنا بھی خیال رکھیں